بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حسیب احمد خان اور آج میں سردیوں کی ایک بہت ہی سپیشل سوخات جو کہ ایک پرانی حکمت کی کتاب سے مجھے ملی ہے وہ میں بنانے لگا ہوں اور اس ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے اور کیونکہ یہ سپیشلی بوڑھوں کے لیے بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے نوجوانوں کے لیے ہے اس کے اندر جو ایٹم شامل ہیں وہ سارے کے سارے ڈسکریپشن میں اس کی مقدار کے مطابق جو ہے لکھے ہوں گے اور وہ میں ایک پیڑی نمہ حلوہ بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے ان کے اندر کون کون سی چیزیں کس کی سٹیج پر جو ہے داخل ہوتی ہیں وہ آپ نے سارا کے سارے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ یہ حلوہ جو ہے یہ ہڈیوں کے لیے بون مہرو کے لیے اور پٹھوں کے لیے بہت طاقتوار ہے اور یقین جانے یہ ایک بہت نیاب قسم کا نسخہ مجھے کہیں سے ملا ہے ایک پرانی کتاب سے تو وہ میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ گھر کے اندر بنائیں گے اور لے کر آئیں گے خود جا کر آپ کسی پنسار کی دکان سے تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ہمارے پاس موجود ہیں جی بھنے ہوئے ایک کلو گرام چنے ان کو آپ نے اچھی طرح تھوڑا سا ساف کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر چھلکا وغیرہ ہو وہ اتر جائے اور ان چنوں کو جو ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو گرینڈر کے اندر آپ نے اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے تاکہ ان کا آٹا بان جائے چلیے پھر ہم اس کو گرینڈ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی گرینڈر کے اندر یہ چنیں گرینڈ ہو رہے ہیں اور اب ان کا جو ہے آٹا بان رہا ہے چنوں کا چنوں کا ہم گرینڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی چنیں جو ہیں ان کو اچھی طرح گرینڈر کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد چنوں کا اس طرح آٹا بن جائے گا اس طرح آپ نے آٹا بنانا ہے یہ ہمارے پاس موجود ہیں پھل مکھانے پھل مکھانے جو ہیں یہ اچھے قسم کے پنسار کی دکان سے آپ لے لیں گے اور یہ یوں سمجھیں کہ یہ انسان کی ہڈیوں کو لوہہ بنا کر رکھ دیتے ہیں فولادی کام کرتے ہیں ان کا ہونا بھی لازمی ہے ان کے بغیر یہ والا حلوہ جو ہے نہیں بن پاتا پھل مکھانے کو بھی آپ نے پہلے تھوڑا سا جو ہے گھی کی اندر گرم کرنا ہے اور پھر ان کو بھی گرینڈ کرنا ہے پھل مکھانوں کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے جو ہے جی بھونی ہوئی آگ یہ جی ایل سی یہ تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہے جی ایل سی بھی آپ نے جو ہے پنسار کی دکان سے لینی ہے اور پھر اس کو کڑھائی کے اندر تھوڑا سا گرم کر دینا ہے جس نے سریکی جازن کے بھون گھننا ہے اب ایل سی کو بھی گرینڈ کرتے ہیں گرینڈر کے اندر اور ایل سی کا پورڈر جو ہے وہ ہم بنا کر اس کے چنوں کے پورڈر کے اندر جو ہے ہم مکس کرتے ہیں جی یہ جی ہمارے پاس موجود ہے جی ایک پاؤ کے قریب ایل سی اور اس کے اندر جو ہے ہم نے آدھ پاؤ جو ہے وہ ڈال دیا ہے جی سوفیہ تل ان کو پہلے کڑھائی کے اندر گرم کرنا ہے پھر ان کو گرینڈر کے اندر پیسنا ہے کیونکہ پھل مکھانے جو ہے وہ اڈیوں کو طاقت دیتے ہیں اڈیوں کو جہاں لوئے کی طرح مضبوط بناتے ہیں تو یہ تل اور ایل سی یہ دونے جو ہیں یہ سائنوویل فلیوڈز اس کو انکریز کرتے ہیں اور بلیڈ پریشنر کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں اور ساتھ یہ پتھوں کے درد کو بھی کم کرتے ہیں پتھے جو ہیں ان سے مضبوط ہوتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کا جو ہے پورڈر بناتے ہیں جی آٹا بناتے ہیں ایل سی اور سفید تلوں کا جی یہ ہمارے پاس موجود ہے جی پچاس گرام چار مغز ان کو بھی آپ نے جو ہے تھوڑا سا فرائی پین کے اندر جو ہے براؤن کر لینا ہے کیونکہ اس کو بھی ہم نے گرینڈ کرنا ہے اور آخر میں ہمارے پاس موجود ہے جی اسے کہتے ہیں جی چار گوندان تو یہ بھی اسی کے اندر جو ہے مکس ہوگا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دیسی پنسار کی دکان سے ملے گی آپ کو تھوڑا سا جو ہے مشکت اٹھانی پڑے گی لینے جانا پڑے گا تو پھر جا کر اس طرح کا پیڑیوں والا حلوہ بنا سکتے ہیں جو سردیوں میں بوڑے بچوں نوجوان سب کے لیے فیدہ مند ہے یہ ہر قسم کی ہڈیوں کا دار دو گیا جی جوڑوں کا دار دو گیا جی ان کے لیے بڑے افادیت ہے یہ ایک میں نے نسخہ پڑھا ہے پرانی کوئی حکمت کی کتاب تھی اس کے اندر سے تو آج میں اسے امپلیمنٹ کر رہا ہوں سپیشلی آپ لوگوں کے لیے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں اور اس طرح خود بنائیں اور میرا چیتہ نہ کھپائیں کہ ہمیں بھی بنا کر دیں آپ اس طرح چیزیں لے کر خود بنانے کی ٹرائی کریں یہ ہمارے پاس پھول مکھانے یہ بھی جو ہیں آپ براؤن ہو کر آ گئے ہیں اس کو بھی ہم نے یہ چھوٹا چھوٹا پیسنا ہے آٹا بنانا ہے یہ ہمارا لسی اور تلوں کا آٹا یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو چکا ہے ابھی انڈر پراسس ہے یہ نیا ایٹم ہے ہمارے پاس پچاس گرام منقہ دراک منقہ کشمش بھی اسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ پچاس گرام آپ نے اسکندل ڈالنی ہے لیکن یہ بھی آپ نے گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی ناظرین پھول مکھانے جس کی پچاس گرام تھی قریب مقدار تھی پہلے پرات بھریوی لگ رہی تھی لیکن اب اس کا جو پوڈر بن گیا ہے یہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہو گیا تو اس کا یہ پوڈر بن گیا ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس کو جو ہے اسی کے اندر جو ہے مکس کر دیتے ہیں چار گوند اور کمرکس اس کو جو ہے گرائنڈ کرتے ہیں ایک پاو کے قریب آپ نے چینی اس کو بھی جہیں پر آپ نے گرینڈ کر دینا ہے اور پھر ساتھ اس کے اندر مکس کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ پانچ کلو دودھ لیں اور اس کو ایک ساف سی کڑھائی کے اندر رکھ کر ہلکی سی آگ جلالیں تاکہ یہ گرم ہوتا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہلانا بھی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ بوائل ہو اور وہ بھر جائے دودھ ہمارا اس طرح گرم ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے آدھا کلو چینی ڈال دیا اب اس سٹیج کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈالیں گے اس کے اندر آدھ پاو کے قریب میدہ اس طرح پھلا کر اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ یہ جمع نہ پچاس گرام سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے میدہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس سٹیج کے اوپر اس کے اندر یہ سونی ڈالیں گے یہ ایک پاو کے قریب ہے سونی پانچ کلو دودھ کے اندر ایک پاو یہ ابھی ہم ڈالیں گے اس کو بھی اسی طرح سے ہم ڈالنا ہے جس طرح ہم نے پہلے وہ میدہ ڈالا تھا کہ اس کو گھما گھما کا ڈالنا ہے تاکہ یہ ایک دگہ پر جمع نہ اگر آپ ایسی ڈال دیں گے یہ ایک جگہ پر جم جائے گی تو پھر اس کو ہلانا مشکل ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اچھی طرح ہلانا بھی ہے تو پھر اس کو بھی ہے تو پھر اس کے لئے